بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل Law and Wisdom آج ہم لیگل سسٹم کے ایک اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے اندر جو کانسٹیٹوشن ہے جو لاؤز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی ہے یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ تین پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کروں تو اس کے اوپر ہم تین ویڈیوز بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے پوری کی پوری ہسٹری کو کہ پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے اندر یہ جو کانسٹیٹوشن سے جو قوانین ہمارے پاس موجود ہیں یہ کس طرح ڈیولپ ہوئیں اچھا سب سے پہلے میں نے اس ایلیا کو دو حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایک تو ہے پری کولونیل ایرا اور دوسرا ہے پوسٹ جب بریٹش ہمارے پاس موجود تھا تو اس وقت کی جو کیا قوانین تھے اور جب بریٹش یہاں سے چلا گیا پاکستان اور بھارت وجود میں آگئے پاکستان کو آزادی مل گئی تو اس کے بعد کیا قوانین آئے تو آج کی ویڈیو میں ہم ذرا دیکھیں گے کہ پاکستان جب آزاد نہیں تھا جب ایک یونائٹڈ انڈیا تھا اس وقت کیا قوانین تھے اچھا جی سب سے پہلے ذرا تھوڑا ہسٹری دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں کیا ایکچیل ہوا یوں تھا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور انڈیا ایک زمانے میں یہاں پہ بڑا کاروبار ہوا کرتا تھا اور آج بھی بڑا کاروبار ہوتا ہے اور یہ ایک سونے کی چڑیا تھی تو جو بریٹین کے لوگ تھے جو ویسٹ کے یورپ کے لوگ تھے ان کے ہاں نا مرچوں کا بڑا معاملہ تھا مرچ مسالے ان کو بڑے کم یعنی چاہیے ہوتے تھے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو گوشت ہوتا تھا وہ اس کو نا سیف کرنے کے لئے پروٹیکٹ کرنے کے لئے ان کے پاس نا مسالوں کے بڑی کمی ہوتی تھی تو ان کو پتا چلا کہ جی آپ اگر آپ سب کانٹیننٹ میں جاتے ہیں تو یہاں آپ کو نا بڑی زبردست آپ کو نا مرچ مسالیں ملیں گے اور اس طرح کی چیزیں تو آپ یہاں پہ یعنی کہ ٹریٹ کریں سو اسی طریقے سے پھر جب یہ ساری چیزیں ان کو پتا چلی اور ان کو سمجھ آئی کہ یار کہ یہ جو علاقہ ہے سب کانٹیننٹ کا یعنی کہ پاکستان بنگلہ دیش شیر لنگ کا یہ جو ایریا ہے بھارت یہ جو ایریا ہے یہ بڑا زرخیز ہے یہاں پہ بڑا کاروبار ہے یہاں پہ بڑا ٹریڈ ہے یہاں پہ عرب لوگ بھی آتے ہیں یہ سارا کچھ بڑا ایک ہب ایریا تھا تو انہوں نے سوچا چلیں جی کاروبار کرتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں وہاں پہ تو جناب سولمی صدی میں کیا ہوتا ہے کہ بریٹش کے اندر بریٹین کے اندر اس وقت کوئن الیزبیت ون کی حکومت تھی اس کے پاس کچھ کاروباری لوگ آتے ہیں کچھ بڑے بڑے پاورفل لوگ بڑے کاروباری قسم کے لوگ اور آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میڈم جی ہمیں اجازت دیں کہ ہم جو ہیں ایسٹ انڈیا جا کے کاروبار کریں ہم نے سنا ہے کہ وہاں بڑے زبردست بڑا ایک کاروبار ہے بڑی ایک منڈی ہے تو ہمیں اجازت دیں اور آپ کو بس سے بھی پتا ہے کہ ہمیں مسئلوں کی بڑی ضرورت ہوتے تاکہ ہم اپنے جو ہمارے پاس جو گوشت ہوتا ہے ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکیں تو ملکہ نے کہا کوئن نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی آپ کو ہمیں ایک اجازت دیتی ہیں تو اسی طریقے سے جناب انہوں نے ایک انہوں کو ایک چارٹا ایک اجازت نامہ بنا کے دے دیا اور ان کو اجازت دی کے جی یہ آپ لوگ جا کے وہاں پہ کاروبار کریں اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر یونیٹڈ بھارت کے اندر انڈیا کے اندر جہانگیر مغل باشا کی حکومت تھی اور اس زمانے میں وہ جہانگیر کے پاس آئے جہانگیر صاحب نے ان کو اجازت دی اور اسی طریقے سے انہوں نے بریٹش کے لوگوں نے وہ جو کاروباری لوگ تھے ایک گروپ تھا لوگوں کا وہ انہوں نے یہاں پہ آکے کاروبار کرنا شروع کیا اور اس کا نام انہوں نے رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی جو کمپنی ایسٹ کے اندر ایسٹ انڈیا کے اندر کام کرتی اس کا نام انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کر دی اور جو چارٹر بنایا گیا تھا کوئن ایلزبیت کی طرف سے جو اجازت نامہ دیا گیا تھا اس میں تھوڑا بہت جو ہے نا ایک فارملٹیز بھی تھی کہ جی آپ لوگوں کا ایک گورنر ہوگا اور چوبیس ڈائریکٹر ہوگے ایک گورنر ہوگا اور اس کے نیچے چوبیس ڈائریکٹر کام کریں گے آپ پچیس لوگ ہوں گے جو آپ اس سارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاملات کو دیکھیں گے چلیں جی آگے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ پینٹنگ بنی ہوئی ہے کہ کوئن ایلزبیت کو اس زمانے میں جو لنڈن کے بااثر افراد تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اجازت دیں تاکہ ہم کاروبار شروع کریں یہ پینٹنگ ہے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہاؤ گھر پینٹنگ بنائی ہوئی ہے کہ یہ وہ بیلنگ ہیں جہاں سے سارے کے سارے ایسٹ انڈیا کے معاملات جو تھے وہ چلائے جاتے تھے یہ جی ایک اور پینٹنگ دیکھیں کہ جہانگیر صاحب ہیں مغل بادشاہ ان کے سامنے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ آتے ہیں اور ان کو اجازت نامہ دکھاتے ہیں اور ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دیں اور اسی طریقے سے جناب وہ انڈیا کے اندر آ جاتے ہیں اب یہ تو میں نے آپ کو یہ بتائے کہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے بریٹش کے اندر سوری سب کانٹیننٹ کے اندر وہ داخل ہوگے انٹر ہوگی اب ہوتا کیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ سو سال ہو جاتے ہیں ان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھارت کے اندر کام کرتے ہوئے سب کانٹیننٹ کے اندر کام کرتے ہوئے تو وہ اچھے سے نے سارے بادشاہوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا لائف اسٹائل کیا ہے ان کو کیا چیز چاہیے کیا نہیں چیز چاہیے ان کے مائنڈ ریڈ کر لیتے ہیں تو ان کو سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ مغلوں کے خلاف ایکشن لینا شروع کرتے ہیں اپنی ایک آرمی بناتے ہیں فوج بناتے ہیں پاورفل لوگ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ سونے کی چڑیہ ہے بھائی اس کے اوپر قبضہ کر لو تو جی آخر کار جب اورنگ زیب کی ڈیتھ ہوتی ہے سترہ سو سات میں تو تقریباً جو مغل ایمپیر ہے وہ بہت ٹوڑ جاتا ہے بہت کمزور ہو جاتا ہے اور جو کمپنی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی وہ بہت پاورفل ہو جاتی ہے وہ اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ جی اس نے پوری کی پورے بہت سارے علاقے جو سب کانٹینٹ کے تھے وہ اس نے اس کے اوپر کنٹرول کر دیا تھا بنگال کے اوپر کنٹرول کر دیا کچھ اور علاقوں پر کنٹرول کر دیا تو جب یہ کمپنی اتنی پاورفل ہو گئی نہیں تو جو برٹیش گورنمنٹ تھی جو برٹین کے اندر بیٹھی ہوئی تھی لندن کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا یار یہ کمپنی تو بہت پاورفل بن رہی ہے اب تو یہ ڈائریکٹ حکومت کرنے لگی ہے تو انہوں نے کہا اب نہ ذرا اس کو نہ کنٹرول کرنا چاہیے یہ تو سب کانٹینٹ پر حکومت کرنے لگے ہیں قبضے کرنے لگے ہیں اور اتنے پاورفل ہو گئے ہیں اب نہ اس کمپنی کو ذرا تھوڑا بہت کنٹرول کرنا چاہیے تو جناب یہاں سے ایک قانون سازی کا عمل شروع ہوتا ہے بڑے قانون بنائے جاتے ہیں یہ قانون وہ قانون اس طرح پھر ایک قانون کا جو ہے نا سمجھیں کہ ایک ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے اور وہ قانون آگے چل کے پھر پاکستان اور انڈیا کے لئے بھی استعمال ہونے لگے یہ دیکھیں جی کہا جاتا ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی اتنی پاورفل تھی جب انہوں نے ٹیپو کو ہرایا تو اس وقت کا جو گورنر جنرل تھا لارڈ ویلز اس نے تو کہا تھا کہ وہ جب سنایا بتایا گیا کہ جی ٹیپو ہلاک ہو گیا مر گیا ہے جو بڑا ایک وارئر تھا پاورفل وارئر تھا جس نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا بریٹش اور گورنر کو تو کہا کہ جی اس کے ہاتھ میں گلاس تھا تو اس نے اس کو ہوا میں بلند کیا اور کہا کہ جی آج میں انڈیا کی لاش پر جیشن منا رہا ہوں یہ ستارہ یعنی کہ سیونٹین نائٹی نائن کی بات ہے کہ اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ اس سے اندازہ لگے کہ بریٹش انڈیا کمپنی کتنی پاورفل ہو چکی تھی اور انہوں نے بڑے بڑے مہاراجہوں کو نوابوں کو مغلوں کو پڑا شکست دیا اور ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا اچھا جی اب ہوا یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آ چکی ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کیوں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ اس لیے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ جی بہت پاورفل ہو گی تو یہ جی کچھ قوانین تھے جو ویسے تو چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں لیکن یہ اہم قوانین تھے ایکٹ تھے جو بریٹش گورنمنٹ نے پاس کیے اگینسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہے جو انڈیا کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر آپریٹ کر رہی تھی اب ہم ان سارے قوانین کو اس کا ایک سمبری دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیا چیز تھی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا یہ بڑے ایک آسان ہے ان کو آپ نے تھوڑا سا جو من ایکچولی جو theme ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا جی سب سے پہلے سیونٹین سیونٹی تھیری میں سیونٹین سیونٹی تھیری میں کیا ہوا کہ برٹیش گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا اور انہوں نے کیا کیا کہ جی آج کے بعد ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو افیرز ہیں معاملات ہیں اس کو کنٹرول کریں گے اور اس کو ذرا کمپنی کو اس کو فرس ٹائم اس کے جو پولٹیکل اور ایڈمنسٹریشن فنکشنس ہیں اس کو ذرا انہوں نے واضح کیا اور ایک کنائز کیا بتایا ہے کہ آپ کی یہ پولٹیکل کام ہوں گے یہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے کام ہوں گے اس طرح ذرا تھوڑا بہت اس کے اوپر اپنی نظر سانی شروع کی اور اس کے اوپر نظر رکھنا شروع کی پھر جانا آپ سیونٹین ایٹی ون میں ایک نیا ایکٹ پاس کرتے ہیں اب اس میں یہ ہوا تھا کہ جو سیونٹی تھیری میں پاس ہوا تھا نا اس میں بڑی خامیاں تھی بڑے جھول تھے اب اس کو ختم کر کے بہتر کر کے انہوں نے جی ایٹی ون کا ایک لاو لے کے آئے ٹھیک ہے مسئلہ اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ ایک سپیم کورٹ بناوا تھا اسٹنیڈیا کمپنی کا اور گورنر جنرل کی ایک کاؤنسل تھی اب ان دونوں کی پاولز ایک جیسی ہوتی تھی کہ گورنر جنرل صاحب بھی جو نفیصلے کر رہے ہوتے تھے سپیم کورٹ بھی کر رہا ہوتا تو اس کی جناب انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو ریلیشنشپ ہے اس کو ذرا تھوڑا واضح کر دیا اور حدود بتا دیا کہ بھئی آپ کی یہ کام ہے آپ کا یہ کام ہے اسی طریقے سے سپیم کورٹ کی جو جسٹنیڈکشن تھی اسٹنیڈیا کمپنی والوں نے جو بنائے ہوئے تھے اپنے علاقوں میں اسٹنیڈیا کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر اس کو ذرا ان کی بانڈریز بتا دی کہ آپ کی یہ علاقے ہیں اس علاقے میں کاؤنسل کی حکومت ہوگی اس علاقے میں گورنر صاحب آکے دیکھیں گے یہ آپ کا اس طرح سارا کچھ اس کے بعد جناب ایٹی فور کا اب ایٹی فور کے اندر کیا ہوا کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا پہلے کہ جب اسٹنیڈیا کمپنی آئی تھی ان کا ایک گورنر جنرل اور چوبیس ڈائریکٹر تھے یعنی کہ یہ ایک جس کو کورٹ آف ڈائریکٹرز بولتے تھے ٹھیک ہے یہ ایک پورا ان کا پینل تھا اب بریٹیش گورنمنٹ نے کیا کیا ایک اور بھی بنا دیا بارڈ آف کنٹرول اور اس میں سارے کے سارے بریٹیش گورنمنٹ کے بندے تھے جو لنڈن میں بیٹھ کے کام کرتے تھے اب دو بارڈ ہو گئے ایک اسٹ انڈیا کمپنی کے وہ لوگ جو وہاں پہ ہیں چوبیس ڈائریکٹر اور ایک گورنر وہ کورٹ آف ڈائریکٹرز اور دوسرے بارڈ آف کنٹرول یعنی جو بریٹیش کے اندر بیٹے ہیں ہمیں کچھ لوگ اب یہ دو قسم کے جو پینلز ہیں یہ کنٹرول کریں گے جی انڈیا اسٹ انڈیا کمپنی کو اب بریٹیش گورنمنٹ نے ڈائریکٹ کنٹرول کرنا شروع کیا پہلے تو وہ حکم نامہ کرتی تھی گورنر کو ڈائریکٹرز کو کہ ایسے کریں ایسے کریں اب انہوں نے کہا نہیں اب ہمارے لوگ بھی آپ کے معاملات دیکھیں گے اب دو قسم کے گروپ بن گئے لوگوں کے ایک گروپ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اپنا ایک گروپ بریٹیش گورنمنٹ کا جو بریٹیش میں بیٹھ کے ان کے معاملات کو دیکھتا تھا چلیں جی اس کے بعد پہ اٹھارہ سو تیرہ میں ایک نیا قانون پاس ہوا اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو بریٹیش ہے نا اس کی ساورنٹی کو انہوں نے ریکنائس کیا کہ آج کے بعد بریٹیش ہی سارا جو انہیں انڈیا اور کمپنی کے معاملات دیکھیں گی اور ان کمپنی کو کہا کہ بس آج کے بعد تمہارا کام صرف و صرف کاروبار کرنا ہے جی تم نے اور کوئی پولٹیکل کام نہیں کرنا کسی کے خلاف جنگ نہیں لڑنی کسی کو نیچا نہیں دکھانا کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرنی کسی چیزوں پر قابضہ نہیں کرنا تمہارا کام صرف و صرف ٹریڈ کرنا ہے اچھا جی اس کے بعد ٹری ٹری میں ایک اور کانون آ گیا اس میں انہوں نے کہا کیا جو کراون تھا جو بادشاہ تھا مونار کی ہوتی ہے جو بریٹیش کے اندر اس کی پوری کی پوری پاور جو انہوں نے ڈیکلیئر کر دی اسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر اور جناب کمپنی کی منوپلی ختم کر دی اب ہوا یہ تھا کہ اسٹ انڈیا کمپنی بہت بڑی کمپنی تھی صرف یہ ایک اسٹ انڈیا کمپنی نہیں تھی وہاں سب کانٹینٹ کے اندر اور ابھی چھوٹی موٹی کمپنی تھی بریٹیش کی جو ٹریڈ کرتی تھی لیکن اسٹ انڈیا کمپنی اتنی کوئی پاور فل بن گئی تھی اپنے حساب سے ایک پوری فوج اور آرمی بن گئی تھی تو انہوں نے کیا کیا اس کی جو منوپلی تھی وہ ختم کر دی یعنی کہ وہ آدھے سے زیادہ جو علاقے تھے ان کے پر ٹریڈ کرتی تھی تو بریٹیش نے کیا کہ بھئی اب آپ کی بہت حقیب منمانی اب آپ نے دوسروں کو بھی موکم مانا ہے تو ان کی جو منوپلی ہے وہ ختم کر دی اس کے بعد ففٹی تری کے بعد ایک اور قانون آیا اور انہوں نے کیا کیا جو ڈائریکٹرز کے نمبر تھے جو آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک گورنر جنرل تھا اور چوبیس ڈائریکٹر تھے چوبیس ڈائریکٹر کوچھے بندے کم کر کے ان کو اٹھارہ کر دیا اور اپنا جو بورڈ تھا بریٹیش گورنمنٹ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کے مزید بندے بڑھا دیئے دیکھ رہے ہیں کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کے بعد جناب ففٹی ایٹ میں ایک نیا قانون آتا ہے کیونکہ ففٹی سیون میں آپ لوگوں کو پتا ہے ایٹین ففٹی سیون میں وار آف انڈیپیننس ہوتی ہے مسلمان اور ہندو جو ہے نا وہ بغاوت شروع کرتے ہیں بریٹیش کی جو اسٹ انڈیا کمپنی کی جو فوج ہوتی ہے آرمی ہوتی ہے ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد معاملات بڑے نا گمبیر ہو جاتے ہیں تو بریٹیش گورنمنٹ کہتی ہے یار بہت ہو گیا اب اس کمپنی کو بند کر دینا چاہیے اس کو واپس بلانا ہے ہم نے آخر کار جی ایٹین ففٹی ایٹ میں اسٹ انڈیا کمپنی کی ساری کی ساری پاورز ختم کر دی ہیں اور اس کو جناب اس کا ڈی اینڈ کر دیا جاتا ہے سو جو سولویں صدی میں آئی تھی وہ ایٹین ففٹی ایٹ میں بیچاری مر گئی اسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جب بغاوت ہوئی تھی اس کے بعد ملکہ وکٹوریا نے کمپنی کا سارے کا سارے جو اختیار ہے وہ ختم کر دیا اور سارا بالکل اس کو وائنڈ اپ کر دیا اور پیک اپ کر دیا سمری ہے دیکھیں جو میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے سیونٹی تھری کے قانون کے اندر کنٹرول تھا پھر اس کے بعد ایٹی ون میں ان کو مزید ریکٹی فائی کیا ایٹی فور میں ڈائریکٹ گورنمنٹ جو ہنے بریٹش گورنمنٹ خود آگئی ڈیول سسٹم لے کے آئی اپنا وہ ایک بورڈ بھی لے کے آئی ایٹین ون تھری کے اندر جی کمپنی کی پاورز کو ایڈمنسٹریشن تک محدود کر دیا گیا 33 کے اندر اس کی جو مونوپلیا وہ ختم کر دی گئی 53 میں اس کے جو ڈائریکٹرز کے نمبر تھے وہ کم کر دیا 18 تک لے گئے اور 58 میں آخر کار اس کا دی اینڈ کر دیا گیا اچھا جی یہ وہ قوانین تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو کنٹرول کرنے کے لئے بنائے گئے تھے اب ایسٹ انڈیا کمپنی گورمنٹ اب برٹیش گورمنٹ ڈائریکٹ حکومت کر رہی ہے تو برٹیش گورمنٹ نے بھی قوانین بنانے شروع کی تو جناب یہ ہے اہم قوانین جو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بہت ہی ایزی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے ایک ایک کو کہ اس کے اندر کیا چیز تھی کیا قوانین کے اندر یعنی کہ اہم اہم چیزیں تھی اچھا جی سب سے پہلے اب کیا ہوتا ہے کہ ایٹین فیفٹی ایٹ کا ایک ایک پاس کیا جاتا ہے اب کیا ہوا کہ ایک تو کمپنی کو ریپلیس کر دیا کمپنی کی جگہ جناب اب پورا کا پورا برٹیش گورمنٹ سب کانٹیننٹ کے جو اندر حکومت ہوگی وہ برٹیش گورمنٹ اور کراؤن تھی دیکھیں برٹیش کے اندر دو پاورفل لوگ تھے ایک تو وہاں کے برٹیش گورمنٹ تھی ساتھ میں وہاں کا جو بادشاہ یا ملکہ تھی کراؤن ان دونوں کی جو ہے نا یعنی کہ دونوں کی پاورز استعمال ہوتی زیادہ تر کراؤن پاورفل ہوتا تھا لیکن ساتھ میں برٹیش گورمنٹ بھی تھی جو معاملات دیکھتی تھی ایکزیکٹی وغیرہ تو یہ دونوں کا یعنی کہ برٹیش گورمنٹ سب کانٹیننٹ کے اوپر انٹرفیر کرتے تھے معاملات کو دیکھتے تھے اچھا جی ففٹی ایٹ کے جو ایکٹ لائے گیا گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ ایٹین ففٹی ایٹ اس کے اندر کیا کیا گیا جناب سب سے پہلے تو گورنر جنرل کی جو پوسٹ تھی اس کا نام تبدیل کر کے اس کو وائسرہ کر دیا گیا اب جو وائسرہ بندہ تھا وہ ایکچولی کراؤن کا ایجنٹ تھا یعنی کہ جو کراؤن تھا بریٹش کے اندر جو اس وقت کوئن الیزبیت ٹو یا تھی اس کا ایک بندہ جو ہے اس نے اپنا ایک بندہ بھیجا ہوا تھا انڈیا کے اندر کہ آپ نے میری طرف سے معاملات کو دیکھنا ہے تو اس کا نام رکھ دیا گیا وائسرہ اسی طریقے سے اب بریٹش سے آکے حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں کس کے اوپر سب کانٹینٹ کے اوپر ایک بادشاہ کا بندہ کراؤن کا نمائندہ اس کا نام کیا تھا وائسرہ اور ایک بریٹش گورنمنٹ کا جس کا نام سیکیٹری آف اسٹیٹ اور جناب ساتھ اس کو جناب پندرہ لوگوں کی ایک کانسل بھی بنا کے دی تاکہ پندرہ لوگ میمبر وہ مشورہ دیں کہ کیا لے چل دیکھیں جس طرح آج کے ہاں زمانے میں کابینیٹ ہوتی ہے کابینہ ہوتی پاکستان کے اندر پرائیم منسٹر اس کے نیچے منسٹر لگے وہ ان کو مشورہ دیتے کہ سر یہ نہ کریں میٹنگز ہوتی ہیں کابینہ کی مختلف چیزوں کے اوپر پلکل اسی طریقے سے جو بریٹش گورنمنٹ کا نمائندہ تھا اس کے پاس بھی پندرہ بندوں کا ایک کاؤنسل بنایا گیا اس کے بعد سکسٹی ون کا ایک ایکٹ آتا ہے جناب انڈین لوگ ہیں ان کو تھوڑا موقع دینا شروع کر دیتے ہیں ان کو سینٹرز کے اندر اداروں کے اندر جگہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ممبئی اور مدراس تھا اس وقت اس کی جو لیجسلیٹیو پاورز ہیں کانوم سازی کی وہ ریسٹور کر دی جاتی ہیں اور بایسرہ آپ کیا کرتے ہیں جو کراؤن کی نمائند ہیں وہ جو اینڈین کو نون دیکھنا کوئی کانون بنانا اس کی ایمپلیمنٹیشن کروانا اس کے اندر انڈین کو شامل کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ ویسرہ کو پاور دی گئی کہ آپ امرجنسی لگا سکتے ہیں آپ نئی کانون سازیاں لیجسٹیو کاؤنسل بنائیں یعنی بنا سکتے ہیں جس طرح بنگال اینڈ مزید نمبر بڑھا دیا جاتے ہیں جو گورنر جنرل کا کانونسل تھا جو مختلف سوبوں کے اندر یا ریاست کے اندر جو گورنر جنرل تھے ان کی جو ممبر ہیں ان کو بڑھا دیا جاتا ہے جہاں پہ دست تھے بیس کر دی جاتے ہیں انڈیا کے رہاشی ہیں ان کو مزید بنا سکتے تبدیل کر سکتے مطلب تھوڑا بہت ان کو بھی پاور دی اس کے علاوہ جناب ایک طرح سے نہیں دیکھا جائے تو اب انڈیا کے معاملات ہیں اس میں انڈین لوگ ہیں ان کو بہت نمہندگی ملنا شروع ہو گیا اور وہ اپنے معاملات دیکھتے تھے حالانکہ پہلے تو یہ ہو تھوڑا بہت موقع دہ رہے تھے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کانون بنائیں لیکن بات آخر میں جو فائنل آثارٹی ہوتی تھی وہ خود بریٹیش گورنمنٹ اور وائسرہ اور کراؤن اور سیکیٹری ویسٹیٹ ہوا کرتا تھا لیکن پھر بھی جناب صرف دکھانے کیلئے ان کو شامل کرنا شروع کیا لیکن یہ اچھی چیز تھے ایسد 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 ایمپرومنٹ آ رہی تھی اچھے جی 1909 میں مورلے منٹو ری فارم جو منٹو صاحب یہ وائسرہ تھے اور مورلے صاحب وائس سیکیٹری تھے ایک کراؤن کا بندہ ایک بریٹیش گورنمنٹ کا بندہ دونوں نے مل کے جنا پھر ایک نئی ری فارم سے لے کیا کیا جو گورنر جنرل کی اور مختلف جو گورنر تھے صوبوں کے جو رکھوالے تھے جو صوبہ دار تھے ان کی کاؤنسل کو مزید بڑھا دیا گیا لیکن اس میں جو اہم کام ہوا یہ ہوا تھا کہ انہوں نے تیسٹ کریں گے ان کے نمائندے الیکشن میں کڑے ہوں گے یہ ان کو سیلیکٹ کر سکتے یہ بہت اچھی چیز ہوئی تھی اس زمانے میں جو موڈلے منٹوری فارم تھے 1909 کے اس کے کانون کے اندر یہ ہوا تھا اس کے علاوہ اسوسٹییشن بننے شروع ہوگئے انڈین کی اگزیکٹیو کی معاملات بہتر ہوتے جا رہے تھے اب وائسر گوورنر جو جنرل تھے مختلف صوبوں کے ان کے آپس میں لین دین شروع ہونا شروع ہوگی کانونسل میں بیٹھنا شروع ہوئے آرگنیزیشن بننا شروع ہوئی اس کے بعد جناب 1919 1919 میں مونٹیگو چیمس فارم چیمس ریجسلیچر تھے ان کو بائیکیمرل کر دیا بائیکیمرل کا مطلب کہ ایک ہی جگہ پہ دو ہاؤسز ہونا شروع ہوگئے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا صرف ایک ہی پارلیمنٹ یا ایک ہی ہاؤس تھا جہاں پہ ساری کانون سازی ہوتی تھے اب انہوں نے اس کو بائیکیمرل کر دیا اس کے انہوں نے جو اہم کام کیا اس میں ڈائر کی صوبوں کو صوبوں کو اندر ڈائر کی کا لے کے آئی مطلب کہ کچھ معاملات جو تھے وہ وہاں کی جو سینٹر میں گورنمنٹ بیٹھی وہ دیکھیں گی کچھ معاملات صوبیں دیکھیں گے اب دو قسم کی حکومت ہوتی ہے اب جس پنجاب یہ معاملات دیکھتے ہیں کچھ معاملات جو پرائم منسٹر دیکھتے ہیں ان کے ڈپارمنٹ کام کرتے ہیں اب جیسے فیڈرل کے ڈپارمنٹ ہیں جیسے ریلوے ہو گیا اس طرح کے چیز ہیں تو وہاں پہ اس طرح کا معاملات ہوئے اس طرح یعنی کہ سینٹر اور جو سٹیٹ تھی جو سے اس کو پیر کیا جاتا تھا اب جناب اس کی سیلری آتی تھی جو برٹیش ریوینی ہوتا تھا وہاں سے دینا شروع ہو گئے اس کے علاوہ سکھ انڈین کسٹین یورپ انس کو بھی بہت انہوں نے ریپرینزنٹیشن کا موقع دیا کہ جی آئے ہم بیٹھے ہیں اس کے علاوہ ہائی کمیشنر کی ایک پوسٹ کریٹ کی گئی تھی لندن کے اندر آج کے اندر آج بھی ہائی کمیشنر کی پوسٹ ہوتی ہے تو اس طرح کی ایک بندہ ہائی کمیشنر بن گیا یعنی کہ سب کانٹینٹس کا بندہ لندن میں بیٹھا تھا جو ہماری نمائندگی کرتا تھا اس وقت اس کے علاوہ پھر سب سے اہم جو قانون آیا نائنٹین تھائی فائی میں گورنمنٹ آف انڈیا ایک یہ ایک اہم قانون پاس ہوا اگر آپ دیکھیں کہ آج جو ہمارے پاکستان اور بھارت کے اندر جو کانسٹیوشن ہے اس کے اوپر اس کا بہت بڑا ایک چھا پہ اثر سوخ ہے اب ہوا یہ وقت کے ساتھ جو انڈیا لیڈرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں حق دیں اپنا ہمیں آزادی دیں ہمیں چھوڑ کے جائیں ہم پہ ظلم کا نہ چھوڑ دیں ہمیں سب کچھ دیں ہم خود اپنا معاملہ دیکھیں تو برٹیش تھی برٹیش گورنمنٹ برٹیش تو نہیں کہوں گا وہ فرسٹ ورڈوار میں لڑے تھی سیکنڈ ورڈوار آگئی تو وہ بہت بیزی ہو گئی تھی بڑا ایمپائر تھا بڑی سپر پاور تھی وہ کہاں کہاں لڑتی تو آخر کار اس نے تنگ آ کر جو انڈیا کے لوگ لیڈرز تھے تو ان کو کہا کہ آج کے بعد ہم آپ لوگوں کو آہستہ دیتے ہیں تو انہوں نے ایک ایکٹ بنایا جو ایک بڑا پاور فل تھا اس ایکٹ کے اندر کیا چیزیں تھیں آئیے دیکھتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو انہوں نے فیڈریشن کریٹ کی جس طرح پاکستان کے اندر ایک فیڈل گورمنٹ ہوتی سینٹر کے اندر گورمنٹ ہے اور صوبوں کے اندر چار گورمنٹ ہے تو یہ ایک فیڈریشن ہے سینٹر کی بھی گورمنٹ ہے صوبوں کے اندر الگ گورمنٹ ہے تو ایک تو انہوں نے فیڈریشن شروع کی ایک برٹش انڈیا کی گورمنٹ اور ساتھ میں وہاں کی جو ریاستیں تھیں ان کو ملاکہ انہوں نے ایک فیڈریشن بنا دی کیونکہ اس وقت صوبے بہت جو ہے برٹش گورمنٹ مل کے اس کو ایک فیڈریشن کا نام دیا گا اور ایک فیڈریشن بنائے گئی اس کے علاوہ جو صوبے تھے وہ بھی بنائے گئے ان کو بھی ذرا پاورز دی گئی اسی طریقے سے اس کے علاوہ پھر جو پاورز تھی اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جس طرح کیس کی کچر دیکھنا آئے آپ نے ٹرانسپورٹ دیکھنا آئے کمیونکیشن دیکھنا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ مختلف سبجیٹس کے اندر پاورز کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا ایک فیڈریل لیسٹ دوسرا پرویویشنل لیسٹ دوسرا کنکرینٹ لیسٹ فیڈریل لیسٹ اس کے اندر وہ معاملات دیکھیں جو فیڈریل نے کنٹرول کرنے تھی جو سینٹر نے کنٹرول کرنے تھی اور پرویویشنل لیسٹ میں وہ معاملات دیکھیں جو صوبہ نے کنٹرول کرنے تھی اور کنکرینٹ لیسٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھ دیں جن کو اس کے اوپر سبھائی معاملات پاکستان کے اندر یہ سبھائی ذمہ داری ہے لیکن ساتھ ساتھ میں وفاق دیکھتا جو دیفینس وہ پیورلی پیورلی فیڈیشن کا کام فیڈل گورنمنٹ یہ سبھائی معاملہ نہیں اس طرح سے قسم سبجیٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا اس کے علاوہ ویسرے کو مزید پاور دی گئی سبھائی ایٹونوم دی گئی ان کو خود مختیاری دی گئی تھوڑی بہت کی آپ اپنے کانون بنا سکتے ہیں آپ اپنے معاملات دیکھ سکتے ہیں جو ڈائر کی تھی وہ ختم کر دی اب پہلے یہ ہوتا تھا سبھائی کے بھی کچھ معاملات تھے وہ فاق دیکھتا تھا کچھ یہ دکھاتے تھا اب ان کو تھوڑی بہت انہوں نے آٹانومی دے دی کہ نہیں یہ ہم آپ کی کام میں انٹرفیر نہیں کہیں گے یعنی فیڈرل سنٹرل گورنمنٹ انٹرفیر نہیں کہ آپ اپنے معاملات کو دیکھیں گے اس کے علاوہ گورنر کو وہاں کا ایک کچھ جو پاور تھیں ریزرڈ تھیں کچھ ٹرانسفر تھیں مثال کے طور پر جو ریزرڈ سبجیکٹ تھے وہ گورنر جنرل جو فیڈریشن کا بندہ تھا اس کو کنٹرول میں تھے اور کچھ جو پاور تھی وہ انہوں نے صوبہ کو منطل کر دی تھی جس طرح دیفینس ہے چرچ بائی کیمل لیجسلیچر جی اپر ہاؤس لور ہاؤس بنایا گیا ٹھیک ہے فیڈرل اسیمبلی کو لور ہاؤس تھا اور کانسل کو اپر ہاؤس کا نام دیا گیا جس طرح آج کل پاکستان میں سینیٹ اور نیشنل اسیمبلی بلکل اسی طریقے سے لور اور اپر ہاؤس کا کانسیپ بھی اس وقت فرنچائز بنا دی گئی اب ڈائریکٹ الیکشن ہونے لگے کہ آمام خود اپنے بندے سیلیکٹ کر سکتی جس طرح پاکستان اور بھارت کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا گیا بیہار اور اور اورسیا تھا اس کو بھی ڈیوائٹ کر دیا گیا برما کو بھی انڈیا سے جدا کر دیا گیا اس کے جناب پھر فورٹی سیون کے اندر ایک اور انڈیپیڈنس ایکٹ پاس ہوتا ہے اب جناب برٹش کیا کر دی ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے دو نئے ملک وجود میں آ جاتے ہیں ایک پاکستان اور ایک بھارت ہندوستان وجود میں آتا ہے اور ان کو پاورز دیتی ہیں کہ آپ اپنے لئے قانون بنائیں اپنے لئے معاملات دیکھیں اپنا سب کچھ دیکھیں اور جو سیکیٹری آف اسٹیٹ کی جو پاور تھی جو برٹش کے نمائندہ تھا اس کو ختم کر دیا گورنر جنرل کی جو پوسٹ تھی وہ بھی کم و بیش ختم کر دی گئی تھی وہ تب تک موجود تھا جب تک حکومت انہیں پاکستان اور انڈیا نے اپنا کوئی کانسٹیٹوشن نہیں پنایا تو جناب اس ایکٹ کے تحت پندرہ آگست نائٹین فورٹی سیون کو انڈیا کی آزادی ہوتی ہے اور دو ساورین سٹیٹ آزاد ریاستیں وجود میں آتی ہیں اور جناب ان کو کہا دیا گیا جی آپ کو پوری فریڈم ہے اور آپ جو معاملات کریں اور اسی طریقے سے جو ریاستیں تھیں اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر موجود تھیں جیسے وحدر آباد دکھان کشمی جونہ گر کھیر پور باول پور ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کی اوپر ہے آپ لوگ آزاد رہیں یا پاکستان یا انڈیا کے ساتھ جڑ جائیں تو جناب یہ ایکچلی تھے اہم ترین قوانین جو یونیٹیڈ انڈیا کے لئے بنائے گئے جب اسٹ انڈیا کمپنی چلی گئی تو پھر یہ قوانین تھے ففٹی ایٹ کا سکسٹی ون کا نائنٹی ٹو کا نائنٹین زیرو نائن کا انیس کے اندر آیا اور نائنٹین ٹھرٹی فائیو کا اور اس کے بعد فورٹی سیون کا تو جناب یہ تھے وہ اہم کمانین جو لاؤس تھے ان کی میں نے آپ کو ایک بلکل جو ہے نا کم وقت کے اندر جتنا ہو سکتا تھا ایزی اور سمرائز طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی سو آج کا یہ ہمارا ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ جو آزادی کے بعد جو پاکستان کے اندر قوانین بنے اور دو ہزار اکیس تک جو قوانین چل رہے ہیں اہم ہم اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کی ڈیولمنٹ کے اوپر بات کریں گے سو آج کے لئے دوستو اتنا ہی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ